السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت ضروری بات میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے سنیں اور آپ نے جو ہیں پختون بھائی ہیں اور افغان بھائی ہیں ان تک کے بات شیئر کیجئے کہ پشلے دنوں جو انگلینٹ میں معاملات ہوئے افغانستان اور پاکستان کے جو کرکٹ کے جو شائقین ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے ان کے آپس میں جو ہیں لڑائیاں ہوئیں اور کافی جو ہیں مکہ شکے ہوئے تو ان سب کے پیچھے ایک یہ پری پلینڈ مشن تھا کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جنڈے لے کر آئے ہوئے تھے لیکن وہ پاکستانی نہیں تھے کچھ جو ہیں افغانستان کے جنڈے لے کر آئے ہوئے تھے وہ افغانستان کے بندے نہیں تھے ہمیں بہت ہی ایک پیور اور بہت ہی ٹھو ثبوت ملا ہے میں انگلینٹ گیا ہوا تھا اور وہاں میں ہمارے کچھ افغانی بھائی ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جو اس لڑائی میں ایک بندہ شامل تھا اس نے بتایا وہ چلے معصوم تھا اس نے بتایا کہ مجھے پیسے دیئے گئے ایسا کام کرنے کے لیے یہ سب پری پلینڈ تھا اب وہ بندے کا نام ہم پبلیک نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر میں بتاتا ہوں یہ پورا پری پلینڈ تھا یہ انڈیا کی ہے سازیش ہے یہ رو کی سازیش ہے اس وجہ سے آپ بچ کر رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے جو ریلیشنشپ ہے یہ لوگ خراب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے خراب نہیں ہونے دینا ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اور انشاءاللہ زوجل یہ ہی ہماری طاقت ہے یہ انڈیا افغانستان کو جو ہے مسلم مالک کو یہ لوگ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے مسلم مالک کو تباہ نہیں ہونے دینا ہم نے اور سٹرونگ ہونا ہے اور ان سب کو دکھانا ہے کہ ہم بہت سٹرونگ لوگ ہیں اور ہم حفاظت اپنے مسلمان بھائیوں کی کر سکتے ہیں ہم انسانیت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ہم سب جو ہیں ایک مسلم امت جو ہے آمن پسند امت ہے آپ لوگ جتنے مرضی سادشیں کر لو یہ انڈیا امیگا لیکن یہ لوگ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنشپ کو کبھی خراب نہیں کر سکتے جزارکم اللہ خیر